میرے دادا مجھ سے پوچھا کرتے تھے اکثر اوروں سے بھی پوچھا کرتے تھے لیکن جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو پھر پوچھنا بند کر دیا وہ پوچھا کرتے تھے کہ اکل بڑی کی بھینس اب ان کو کون اتر دے مجھ سے ایک دن پوچھ بیٹھے میں نے کہا بھینس انہوں نے کہا کیوں میں نے کہا کیوں کی بھینس یہ سوال نہیں پوچھتی یہ خجلی تمہاری اکل میں ہی چلتی بھینس تو بلکل پرمہنس تھا سامنے میں کئی بھینسوں کے پاس جا کے کئی دھنٹوں کھڑا رہا کوئی بھینس نہیں پوچھتی کہ اکل بڑی کی بھینس ارے بھینس کو پتہ ہی ایک ہم بڑھیں کیا پوچھنا پھر انہوں نے نہیں پوچھا پھر میں کئی دفعوں سے پوچھتا تھا کہ پوچھو نا اکل بڑی کی بھینس وہ کہتے ہیں تو چھپ رہے وہ مجھے کہیں نہیں لے جاتے تھے وہ بڑا سسن کرتے تھے مہاتماؤں کے پاس جاتے تھے وہ جب بھی جائیں میں بیٹھ ہی رہتا تھا کہ آیا میں بھی کہ نہیں تو چھوچھ لے جانے نہیں تو کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی بات کہہ دے گا میں نے کہا الٹی سیدھی باتیں تم لوگ کرتے ہو میں سیدھی سادھی بات کرتا ہوں اب تم یہ بات پوچھتے ہو کہ اکل بڑی کی بھینس اور میں نے سیدھا اتر دے دیا کہ بھینس ایک دفعہ مجھے لے گئے صرف ایک دفعہ لے گئے ایک مہاتماؤں کے پاس گئے وہ ملنے مجھے لے گئے مہاتماؤں کے عمر رہی ہو کوئی تیس سال میری عمر رہی ہو گی مستل سے کوئی پندرہ سال اور میرے دادا کے عمر رہی ہو گی کم ساٹھ سال مہاتماؤں نے ان سے کہا آو بچہ بیٹھو میرے دادا نے مستل کہا تمہیں کچھ پوچھ رہا ہے تم پہلے پوچھ لو نہیں تو پھر گبر ہو جائے گی پھر میں پوچھ لوں میں نے ان سے پوچھا کہ بچہ ایک جواب دو مہاتماؤں بہت ناراج ہوئے کہنے لے گے مستل بچہ کہتے ہو میں نے کہا تم میرے دادا کو بچہ کہہ رہا ہے حرام جا دے ساٹھ سال کے عمر کے بڑے کو بچہ کہہ رہا ہے تیس سال کے تم ہو پندرہ سال کا میں ہوں تو کوئی گنے تمہیں گلٹی کر رہا ہوں تم بچہ نہیں مہا بچہ ہو میرے دادا نے مجھے فوراں باہر نکالا ہے تو جا بھئی ہے تو گھر جاؤ کبھی میرے ساتھ مت آنے تو گھر جاؤ کبھی میرے ساتھ مت آنے